السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیا ہم بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی نماز کی مختلف قسمیں ہیں فرد نماز ہوتی ہیں واجب نماز ہوتی ہیں سنت ہے سنت کیا کے دو قسمیں ہیں سنت موقعہ سنت غیر موقعہ نوافل کیا ان میں سے کونسی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اور کونسی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے آج ہم اس مختصر سے میڈیو کے اندر ہم اس موضوع پر بات کریں گے ناظرین نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیسن نمبر آج چوبیس ہے اس سے پہلے ہم نے تئیس لیسن آپ کے سامنے بیان کر دیئے ہیں پاکی سے لے کر نماز تک مکمل لیسن ہم نے آپ کے سامنے ترتیب بار بیان کی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری سکورس کو جوائن نہیں کیا تو جاکی جلدی سے پریلیسٹ پر جائیے اور نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیجئے اور وہاں مکمل ہمارا کورس جوائن کیجئے اور نماز سیکھئے اگر آپ کو وہاں نہیں ملتا تو دسکرشن میں جائیے محلک میں نے دے دیا ہے وہاں جا کر اس کورس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے قیام کرنا فرض ہے اب کون کون سی نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے مثال کے طور پر فرض فرض نمازیں ہوتی جو انسی واجب جیسا کہ ویتر ہے اور سنت موقع دا جیسا کہ فجر سے پہلے دو سنت موقع دا ہے زہر سے پہلے چار سنت موقع دا ہے اور زہر کے بعد دو سنت موقع دا ہے مذہب کے بعد دو سنت موقع دا ہے عیشہ کے بعد یعنی کہ جو سنت موقعیدہ ہے اور فرض ہے اور واجب ہے ان کے اندر قیام کرنا فرض ہے یعنی کہ اگر آپ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اگر کوئی عذر ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ معذور ہیں آپ کھڑے ہو نہیں ہو سکتے کوئی عذر ہے کوئی شریع عذر واقعی طرح آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی کی اجازت ہے لیکن آپ بیٹھ کے بلا وجہ نماز پڑھے کھڑوں کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے موجودہ بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے اور فرض چھوڑنے والا کی نماز نہیں ہوتی ہے اب ناظرین اگلی میں بات کرتے ہیں کہ جو سنت غیر موقع دا ہوتی ہے جیسا کہ اثر سے پہلے چار سنتیں عشاء سے پہلے چار سنتیں اور نوافل ان کے اندر آتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن حدیث عبار کا میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھو گئی نفل بیٹھ کر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا آپ عشاء کی نماز کے جو عشاء کے بعد جو وطنق وطنق دو نفل ہے ان کو آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے عشاء کے نفلوں کو آپ علیہ السلام بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو یہ پڑھنا اگر آپ صدت سمجھ کے پڑھے تو انشاءاللہ سواب ملے گا اگر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آدھا سواب ملے گا ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حدیث کا مفہوم برس کر لگے لگے بھی کوئی معاف فرمائے فرمائے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کھڑو کر نماز پڑھو اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں مجھے سواب پورا ہی ملتا ہے میں نبی ہوں اگر میں بیٹھ بھی نماز پڑھو تو مجھے پورا سواب ملے گا تو ہمیں چاہیے کہ نوافل بھی اور سنت غیر موقع بھی کھڑے ہو کر پڑے ہم اگر آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نماز تو ہو جائے گی ہماری لیکن ہمیں آدھا اس کا سواب ملے گا میں اس کا حوالہ دینا جاتا ہوں در المختار آگے ہے اس کا جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چورتالیس کے اندر آپ مسئلہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں حدیث کے اندر آتا ہے حضرت اب عمران بن حسین رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر تو بہرحال نماز ادا کرو تو معلوم ہوا کہ اگر آپ عذر ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو اگر عذر نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے نوافل کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر بیٹھ کے پڑھو گے تو آپ کو آدھا سوا ملے گا ناظرین آج کی ویڈیو تھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے دعا ویاد رکھیں السلام علیکم